بسم اللہ الرحمن الرحیم چُراتا ہے اور بدل دیتا ہے اس وجہ سے ہم اس سے بہت عاجز آ گئے ہیں اور اس کے ہاتھوں بڑی تکلیف میں ہیں آج وہ کپڑے دھونے گیا ہے آپ اس کے لئے دعا کریں کہ وہ وہیں غارت ہو جائے اور پھر کہ نہ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی درخواست قبول کر لی اور دعا کی کہ الہی اس خائن کو وہیں ہلاک کر دے اتفاقا وہ دھوبی اپنے ساتھ روٹی پکا کر لے گیا تھا ناگاہ وہاں ایک فقیر کا گزر ہوا وہ بہت بھوکا تھا فقیر نے دھوبی سے سوال کیا دھوبی نے اسے ایک روٹی دے دی فقیر نے اسے دعا دی کہ جیسے لوگوں نے جیسے لوگوں کے کپڑوں کو صاف کرتا ہے خدا تعالیٰ تیرے دل کو پاک و صاف کرے دھوبی نے ایک روٹی اور دے دی وہ فقیر بولا الہی اسے ہر بلا سے محفوظ رکھ پھر وہ دھوبی شام کو بخیریت گھر واپس آیا لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا یا حضرت یہ کیسی بددعا تھی آپ کی کہ دھوبی خیریت سے واپس آ گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلا کر پوچھا کہ آج تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے اس نے بتایا کہ میں نے راہ خدا میں دو روٹیاں ایک بھوک موتاج کو دی ہیں اس نے مجھے دعا دی اور چلا گیا اتنے میں خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے میرے نبی اس دھوبی کی گھٹری کھلوا کر دیکھ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی گھٹری کھلوا کر دیکھی تو اس میں سے ایک کالا سانپ نکلا جس کی موں پر مہر لگی ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مارے خونخار اگر حق تعالی نے تجھے اس دھوبی کے حلاق کرنے کے لئے بھیجا ہے تو تو نے کیوں اسے چھوڑ دیا سانپ نے ارض کی کہ اے اللہ کے نبی میں نے چاہا کہ اسے دسوں مگر اس نے دو روٹیاں رائے خدا مشد کا کی تھی ان کی برکت سے فرشتوں نے میرے موں پر مہر لگا دی تاکہ میں اسے دس نہ سکوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر اس دھوبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے خدا تعالی نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اب آئندہ کے لئے تو ہر گناہ سے بچتے رہنا خدا تعالی نے تجھے صدقہ و خیرات کے صدقہ سے بچا لیا ہے موسیقی 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 موسیقی